السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں غیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور جی آج کی شروعات کی ہے ہم نے ہاسپٹل سے اور اللہ تعالی بچائے بس ہاسپٹلوں سے یہ مشہور ہے نا یہ کہاوت اور ہاسپٹل ہمارا اس لیے آنا ہوئے ہے کہ میرا جو بیٹا ہے دوسری نمبر والا موسا وہ تھوڑا سا پرابرم کر رہا تھا دیکھنے میں وہ کہہ رہا تھا مہم مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آتا دیکھتا تھا لیکن جو آنکھیں چھوٹ چھوٹی کر کے دیکھتا تھا ہمیں لگتا تھا کہ ویسے ہی آئی پیٹ دیکھنے کے وجہ سے کونٹینیوز کے اس لیے کہ آئیز میں پین ہوتا ہے اس لیے ایسا دیکھتا ہے بات میں پتا چلا ہم نے غورجب کیا تو کہ اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے اچھا میں ہمان آپ سے کہہ رہی تھی یہ کہ ایسا کچھ ہیں آئی شوز کو تو بات ہم لوگوں نے اتنا خاص فوکس نہیں کیا ایکچولی ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس کی آئی سائٹ اتنی ویک ہوگی یہ یہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو ڈاکٹر نے پھر آئی ایڈیاں کہا کہ اس کو گلاسز لگیں گی تو پھر ہم لوگ انہوں نے گلاسز لیں اس کی گلاسز لگوائیں یہاں سے پھر واپسی بچوں نے کہا کہ ہم نے مکڈونلڈ کھانا ہے کیونکہ نیو یئر کی نائٹ تھی یہ تو اس ٹائم میں اچانک جانا پڑا ہے ڈاکٹر کے پاس تو پھر ہم نے اس کے بعد میں گھر میں سے تو کھانا لیا نہیں ہم نے کہا مکڈونلڈ سے ان کو کھلا کے پھر سیدھا چل جاتے ہیں کیونکہ رش ہو جائے گے اور پھر اچھا یہ ہمارا جو سیکنڈ نمبر والا چکر تھا پرچ جو چکر تھا نمان اس پہ تو ہم نے یہ کیا تھا نا کہ اس کی پورے ٹیسٹ ہوئے تھے تین چار بھنٹے کے لیے وہیں پہ رک گیا تھا تو یہ سیکنڈ تھا ڈاکٹر نے نا ویزرڈ پیس کو اگین بلایا تھا یہ ہم سیکنڈ چکر کے بعد کی بات بتا رہے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے آر جی بچوں کا پھر میکڈونلڈز جا تھا میں بہت دفعہ دکھا چکی ہوں میکڈونلڈز بچوں کا میری بچوں کا یہ ہی فیوریٹ ہوتا ہے چھوٹوں کے لیے ہوتا ہے نا تو ان کو اس میں ٹوائے مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جی جا رہے ہیں نیوئر سیلیبریشن کے لیے رمان کیا نام تھا اس کا ایریا کا شیخ زائد ہیریٹیج فیسٹیوال یہ وطبہ میں ہے یہاں پہ بہت لمبا والا نیوئر نائٹ کی سیلیبریشن ہونے والی تھی فورٹی منٹس کی اور یہ ساتھ ہی حضیفہ بلوگر بن جاتا ہے اچھا کہ کچھ لیفٹ آور تھا وہ میں نے ساتھ رکھ لیا میں نے کہا یہ بچوں کے کام آئے گا کیونکہ بچوں کو تو بھوک لگ جاتی ہے اور کافی دیر یہ پوری نائٹ کا تھا یہ اور ہم لوگ جہاں پہ یہ ٹرافک جیم ہو گیا شدید 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 ہے جو آپ کو نظر آ رہے لائٹ جس کے ساتھ ہی ایک بڑی سی لائٹ نکلے یہاں پہ ہمارا ٹارگیٹ تھا جانے کا بہت ٹو مچ ٹریک ٹھی سلو 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 کر کے چل رہی تھی ٹریک ہم گھر سے نکلے ہوئے تھے تکریبا یہ تو اچھا ہوا ہم تقریبا جلدی نکلہ آئے تھے سیون تیرٹی ایٹ ٹریک ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا تھا ہسپٹل سے تو آٹھ بجے ہم نکل آئے تھے تو تب ہم جا کے پہنچ پائے تھے اس کے قریب قریب ورنہ تو راستے میں روک جاتے ہیں ٹرافیک میں جیم ہو جاتا ہے ہم مزید جیم ہو جاتا تو نوان سچڑ جاتا ہے ہنوان ایسا کرتے ہیں جہاں بھی لیٹ ہو جائے کچھ پرابلم ہو جائے تو پھر موڈ خراب ہاں تو خیر ہے جب جنگ نہیں جانا ہے تو ٹائم سے جانا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے بلکل ٹائم پہ پہ آپ چاہیں ٹرافیک میں خس جائے ہم انٹر ہو گئے تھے بڑے مزے کہ سٹارٹ میں چیزیں تھیں ہارس رائیڈنگ بھی تھی چھت کا والا جو میں نے دکھایا کچھ سکند پہلے چھت بڑی اچھی لے کہ بڑی لائٹنگ بڑی اچھی چیز کی ہوئی تھی یہاں پہ دانس چل رہا تھا میرے بچوں کا فیورٹ عبداللائب رائیم کا بہت ساری چیز تھی بہت ساری ڈیفرنٹ کنٹریز کے پاویلین ہے ان کا کچھا دے گلوبل ویلیج کی کوپی بنائی ہے بہت یہ ہے کہ یہ ایکسپنسید زیادہ ہے ہاں وہی نا یہ بندے کا چکہ اپنی سٹارٹ رہے یہاں پہ پیسوں کی بھی سیلیبیشن ہو گئی یہ بھی خالی وہ ابھی آگے ہم نے ریکارڈ کیا ہوئی ہم دکھائیں گے جو ان کی رائیڈز تھی ان کے بھی الگ الگ پیسے تھے ہر رائیڈ کے سپریٹے یہاں پہ ہے ہم دسکشن کرے تھے میں اور نوان کڑے ہوکے کہ یہ تو بھئی اور ہمارے بچوں کے یہ نہیں ہے نا ایک دو رائیڈ پہ بس نہیں کرتے اس لئے زیادہ جن بچوں کے پیرانٹ ان کو کنٹرول کر سکتے ویسے تو یہ ایسا ہے نہیں تو بچوں کے لئے ٹھیک ہے ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول والے بچے ہیں نہیں یہ ہمارے بچے نہیں سارے بچے ایسی کرتے ہیں میرے بچے پر زام نہ دیں نوان کے بچے کو کوئی کچھ نہ کریں یہ نوان کہتے ہیں اس میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کریں بڑی اچھی یہ لائٹنگ ویرہ بہت اچھے یہ جیسے فاؤنٹین ڈانس ہوتا ہے دبائی میں وہ ویسا ہے یہ نوانگو نے فاؤنٹین ڈانس ٹائپ کا بھی بنایا تھا تو میزک تو ہم نے اس میں ابھی ریموو کر دیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیچھے سے نوائز تھا بہت زیادہ لیکن یہ مزی کی چیزیں تھیں یہاں پی بہت رش بہت زیادہ تھا بہت زیادہ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ اور اسے رش میں نمائن وہ تو بتائیں کہ وہ کیا ہوا ہمارے ساتھ ابراہیم کو گھوم ہو گیا جی وہ ہم چھوڑ کے ان کو باؤنسی کسل میں ہم لوگ تھوڑا گئے تھے کھانا 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 کے لیے کھانا لینے کے لیے ہم نے کہا لے کے آجاتے ہیں جو واپس آئے تو وہ اکتم بائٹ سے نکلا اس کے بعد میں وہ اکتم سے کھو گیا ہم لوگ بہت پینک ہو گیا تو بہت مشکل سے پر نونہ ابراہیم کو کھانے کی ذکر اس میں سکر کر رہے ہیں جو ہمیں دوبارہ بھوک لگ چکی تھی کیونکہ 7.30 ہم گھر سے نکلے ہوئے تھے تو بچوں کو بھی دوبارہ کچھ کھانا تھا تو ہم لوگ نے آرڈر دیا ہوا دو دو گھنٹے کے بعد یہاں چیزیں مر رہی تھی بہت اچھا بیسے ہم کبھی بھی کہیں نکلے گے سٹوریاں تو ہوتی ہمارے پاس بہت ساری اچھا یہ دیکھیں یہ رائٹس کی پرائس جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک آریہ ہے یہ پورے اس کے نہیں ہے اندر کا آریہ اس کے نہیں ہے یہ کچھ انہوں نے اس کے پارٹس کر دیا اور ان ان کی رائٹس یہ بنا دیا کہ اتنی رائٹس میں آپ اتنا کر سکتے ہیں اتنا کارڈ لے لیں اور اس کو انجوائے کریں اب یہاں ہم exit ہو گئے تھے کیونکہ اندر بہت رشت تھا ہم نے دیکھ نہیں پائیں گے سمجھداری کی کہ ہم گاڑیوں بیٹھ کے دیکھیں گے ہمارے چاہت ہینڈ یہ ہوا آگے جا کر کہ انہوں نے ہمیں جا کے گاڑیوں سرک لوا دیا کیونکہ ہمارے جہاں پہ پارکنگ لگ ہوئی تھی وہیں سے انہوں نے وہ کیا کرنا تھا فائر ورس کے وہ فائر ورس وہیں پہ لگے ہوئے تھے ان کا مین تو وہاں پہ اس کا سپارک ہونے کا خطرہ تھا تو اس ورے سے انہوں نے ہمیں نکال دیا وہاں سے تو آم پھر ہم نے کہا نکلو یہاں سے یہ پھر یہاں پہ یہ اچھا یہ میرے خاص پہ پہلے والا پورشن ہے یہ یہ لاسٹ پورشن ہے نہیں یہ لاسٹ میں جو سب سے زیادہ یہ لاسٹ میں یہ تھی ہم نے تھوڑی ریکارڈن کی ہے ساری سوڑی ریکارڈ کر کے نہیں دکھا سکتے کیونکہ 40 minute میں کوئی نہ دیکھ سکتا تھا ہم خود وہاں بہر ہو گئے جو دیکھ رہے تھے وہاں پہ وہ بھی بہر ہو گئے تھک گئے تھے یہاں پہ آگے ہم دکھائیں گے ہم مسافروں کی طرح بیٹھیں گے گاڑیوں کے ساتھ میں ٹیکیں لگا کے کیونکہ ہم چیز چٹائی گا رہے بھی لیکی جانا بھول گئے تھے ہم نے کہا ہم گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا ہم سمجھ رہے تھے وہاں جگہ مل جائے وہاں تو لوگ دھکم پیل ایسے تھی کہ کسی نی بھی ہمیں وہاں پہ جگہ نہیں ایک انڈین فیملی تھی بڑی اچھی تھی وہاں تو انہوں نے کچھ رو بجائے کی ہمیں کہ آپ بیٹھ جائیں گے تو بیس ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر ہم وہاں سے اٹھتے تو وہ بڑی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سکون مل جائے ہم وہاں بیٹھ کے دے تو ادر وائز ہمیں کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا بہت سائے بہت اچھے تھے بہت ہی شاندار بہت زبردست 40 منٹس ہم مسافروں کی طرح بیٹھ کوئی حال نہیں تھا بچے ٹو مچ ٹائٹ یہ ہم کوئی بھی یہاں پر آئے اور ایسے پوری نائٹ کا گستے ہو تو اپنے ساتھ ساری چیزیں لے کے نکلے ہم اپنا بیڈ experience شیئر کریں ویسے ادر وائز ہم ایسا کبھی کرتے نہیں ہیں بڑ جب قسمت میں کوئی تقریف یہ اچھا یہ بڑے مزی کی آپ سنیں یہ ایسے پہلے ہو گئے اچھی گناتر گناتر جو نسکر اچھے اچھے بھر اچھے 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 ہوجہ بہت مزدے کی سیلیدریشن کی وہ ہور جیادہ اور یہ ہی ماشاء اللہ فائی ویئر کا آدموس ہونے والا وہاں پہ وہ رونے لگ گیا تھا اتنی زور دار کیسام کی گرشتی ہے اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں وہ اتنا لاؤت ہے ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ دن کے قریب بہت زیادہ کچھ فیل ہوتا ہے کمزور دل افراد کے لیے وہ نہیں ہے ہاں ہاں ہارتیشن بہتر ہی ایون کے جو بڑے لوگ ہیں ہمیں بھی وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تھا تھوڑے دیر کے بعد ہمیں کانوں پہ نا اجیب سے فیل ہو رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے سیدھا دل میں آکے کوئی کچھ کر رہا ہے آواز ہوں سے بہت زیادہ لاؤڈ نواز تھا اور نمائن وہ یہ بھی ہے نا کہ ہم کلوز بھی باک تھے نا ہم تو ایسے گئے تھے جیسے ہم اوپر ہمارے بلکل ہو رہا تھا اور ہم نیچے بہت زیادہ دھوان بھی بہت زیادہ تھا ایسے میں کیا بھی تو بہت زیادہ تھا 40 منٹس کانٹینویسلی اور بہت زیادہ ایریا پہ پہلا دو تین کلو میٹر پہ یہ پہلا ہو گا تھا یہ ہماری گاڑی بلکل کے پاس پارک تھی ہم بڑے مزید جا کے بیٹھے دیج بڑا انجوائے کریں گے گاڑی میں بیٹھیں گے انہوں نے کہا جی سیفٹی کے لیے بہت اچھا کیا یہاں آگودھابی میں سیفٹی بہت زبردست ہے جو وہ ہے نا بڑا ہر تیسے روہوں کا سیفٹی گفت کی اکھا جاتا ہے بچوں کا سب کا انسانی جان کی بڑی قدر ہے یہ بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ سیفٹی ہے ہمیں اسے پر پر نہیں سمجھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہمیں یہ آنچ کیوں نکال ہے بعد میں بڑی تریکی ہم لوگ پہ گریبن سے ہوا کتے مجھے پہنچے تھے چار بجے تب ہم واپس گئے چار بجے پہنچے تھے یہ ٹل سوٹی پہ فینش ہوئا تھا اس کے بعد میں گاڑے ہی وہاں سے نکالنے میں ہی ایریا سے نکالنے میں ایک ہنٹہ لگیا پھر اس کے بعد میں پورے راستے میں ٹریفک تھی تو ہر آتے آتے ہیں صبح کے چار بجے اور میں صبح ہینڈ واش کے ساتھ ہوگی تھی اور صبح میں جب میں اپنا ویکہ آنے کے لیے کچن میں گئی تو میں نے اندر دیکھا میرے ہاتھ پہ مطلب کتنے ٹائٹ تھے جو بھی ڈریس وغیرہ میں نے چینج کیا اور بس اس کے بعد سیدھ بھی سطر پہ اتارا کچھ نہیں نا جوڑری وغیرہ میں آکچلی آکر ہی موگ کرتی ہوں چالے ہاپ فولی آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو انجوائی کی ہوگی اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ